کیا ہوا خان؟ تمہارے لیے ایک بری حبر ہے کیا بری حبر؟ سی ای ڈی کو تمہارے ساڈے کی ساری معلومات مل چکی ہے نہیں کیسے ہو اسی پی؟ کون بات کر رہے؟ جیکال کون جیکال؟ چھوڑو ان باتوں کو تمہارے ان لگوروں نے جو خوفیہ مشن مکمل کی ہے اس کی رپورٹ جلا دو اور تمہارے لیے بہتر یہی ہے اس مشن کو بول جاؤ ورنہ ایک بار ڈھیل ہو جائے پھر اس کے بعد ان کی لاشیں توفے کے طور پر ڈی سی پی کو بجوں گا خا 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 جیکال مارشل سیکیورٹل کی کیا پوزیشن ہے؟ جیکال تم بے فکر ہو یہ پورا ایریا ہمارے کنٹرول میں ہے مارشل اشار رہنا مجھے کوئی بھی کتائی نہیں چاہیے ایسا ہی ہوگا جیکال 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 کیا ہوا خان؟ تمہارے لیے ایک بری حبر ہے کیا بری حبر؟ اسے ایڈی کو تمہارے ساڈے کی ساری معلومات مل چکی ہے نہیں یہ کیسے ہوا؟ زیادہ تو نہیں معلوم بس اتنا پتہ چلے ہے کہ تمہارے ایڈے پر ریڈ ہونے والے ہیں مارشل یہ تمہارے سرکھوٹی تم بھنگ بھی کرتھو رہے تھے؟ میں شرمندہ ہو جیکال شرمندگی سے کچھ نہیں ہوگا مارشل ہمارا مالچوبیت گھنٹے میں پوچھ رہے والے ہیں اب ہمیں مقابلہ کرنا پڑے گا تم مکم کرو جیکال ہماری جان بھی آگے رہے تم چھوڑ دو بس میں ہی کچھ کرتا ہوں اب سی ایڈی کا کچھ کرنا پڑے گا ہلو سی ایڈی احمد ڈی سی بیزار نے تمہیں جس سیکریٹ میشن پہ بھیجا تھا اس کی کیا ریپورٹ ہے؟ کمیابی سر ہم نے اس کی ساری معلومات ہی کٹھی کر لی ہے دانش ریپورٹ تیار کر رہے ہیں جیسی تیار ہوگی ہم آپ کے آگے پیش کر دیں گے ویل ڈن احمد ویل ڈن ہاں تو ازان تم بتاؤ اس میشن پہ تانگ تو نہیں ہوئے نہیں سر مجھے احمد سر کے ساتھ کام کر کے بہت مزا ہے ازان تمہیں میں نے کتنی مرتبہ سمجھا ہے احمد نہیں سینئر انسپیکٹر احمد سوری سر ہاں ہاں سینئر انسپیکٹر احمد سار ہلو سی ایڈی کون بور رہے ہیں؟ جیکال کون جیکال؟ تمہاری بورت یہ کیا بکواس کر رہے ہیں؟ اپنے باپ سے بات کراؤ دیکھیں سار یہ کون بات نہیں سکتا ہے؟ ہلو کیسے ہو اسی پی؟ کون بات کر رہے ہیں؟ جیکال کون جیکال؟ چھوڑو ان باتوں کو تمہارے ان لگوروں نے جو کوفیا مشن مکمل کی ہے اس کی رپورٹ جلا دو اور تمہارے لیے بہتر یہی ہے اس مشن کو بول جاؤ ورنہ جیکال کے بچے تمہاری اتنی اوقات کہ تم سی ایڈی کو دمکی دو؟ اسے دمکی مت سمجھو اسی پی میری بات کو سیریس لو ایک بار رپورٹ تیار ہو کر میرے پانس پہنچ آئے پھر میں دیکھتا ہوں تم کتنے دن تک بات سکو گے مجھ سے اچھا اس کا مطلب ہے تم زندہ نہیں رہنا چاہتے ٹھیک ہے مرو سب احمد تم نے یہ کیسا خوفیا مشن مکمل کی ہے؟ کیا ہوئے سر؟ تمہارے اس مشن کی اطلاع جیکال تک پہنچ گئی ہے جیکال کون ہے سر؟ ہوگا اسی کہانی کا کوئی کردار سر ہم نے تو پوری کوشش کی تھی ان کے اس مشن کو ہم خوب کیا رکھیں کہیں نہ کہیں تو بھول چوک ہو گئی ہوگی احمد اب ایسا کرو کہ دانشک کو کوف کے جلدی سے جلدی رپورٹ تیار کرے اور مجھے دے اور ہمیں جلد سے جلد ایکشن لینا ہوگا اوکے سر مرشل میں نے سی ایڈی کو کال کر کے انہیں غصہ دلا دیا ہے وہ آپ ادر ضرور عملہ کریں گے میں چاہتا ہوں مارا مال آنے سے پہلے پہلے ہم سی ایڈی کا ختم کر دیں جھکال میں ایسا کروں اپنے سارے آدمی کو دلالوں نہیں میں افرت افری نہیں چاہتا ہم ان کا ختم آسانی سے کر لیں گے تم صحیح کہہ رہے ہو جھکال ٹھیک ہے سارے انٹرس پہ پہلے دو یاسی ہی وہیں مجھے اتلا کر دیں ٹھیک ہے جھکال ہان تم اوپر کی طرف پہلے دو میں نیچی کی طرف پہلے دیتا ہوں اپنا کام اشاری سے کرنا تم بھی اشار رہنا ہلو ہلو جھکال روگرا تم کیا پوزیشن ہے سب سیب ہے تم مال لے کے وقت پر پہنچ آنا جھکال مجھے کچھ گڑ بڑ نہیں چاہیے کچھ بھی گڑ بڑ نہیں ہوگی ٹھیک ہے پھر میں آ جاؤں گا اور مل کر جشن کریں گے ہا 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 اب جل سے جل سی ای ڈی کا ختم کرنا پڑے گا دیکھو یہ ہے وہ لوکیشن یہ مین انٹریس ہے اور یہ سائٹ پہ دو انٹریس اور ہیں ازان تم مشرب کی طرف سے جانا احمد تم مغرب کی طرف سے جانا اور میں مین انٹریس کو کور کرنے کی کوشش کروں گا ٹھیک ہے اور ایک بات غور سے سننا یہ بڑا امپارٹنڈ مشن ہے بڑی اشاری سے کرنا ہوگا ٹھیک ہے اب جاؤ اوکی سر اچھا تو یہ ہے میرا ٹارگیٹ بیٹا مجھے پتہ تھا تم لوگ آوگے اس لیے ہم لوگ شہر تھے چلو آنگے اچھا تو یہ بیٹھ ہے یہ کنر گیا ابھی تو ادھے نہیں تھا ہیلو اپی سار مجھے سکیرٹی انچارڈ مارشل کہتے ہیں دکھر بار چلو آگے ورنہ گردن توڑ دوں گا یہ انٹریس تو بڑی حطرناک ہے میں ان کی نظروں میں آ سکتا ہوں چلو رس لے کے دیکھتا ہوں نکال وہ کیوں کوئی یہا ہے کندر اچھا تو اٹھا چلو رس لے یہ اٹھا چلو رہے ہیں یہ بڑا خود شہر ہے اسے ٹراب کرنا پا رہے ہیں لوگ کوئی ہے کوئی ہے ٹرکت مات کرنا ہرچہ ہاتھ پا کری خود اٹھا چلو ریل میں تمہاری چال تم ہی پہ اولٹ کروں گا بیٹا وہ وقت پتا ہی نہیں ہے سپی چلو آگے سپی اب جلدی سے بتاؤ تمہارے دوسرے ساتھی کدھر ہے میرے ساتھیوں کو چھوڑو تم اپنی حیر مناؤ تمہیں تو پتا ہی نہیں ہے تمہارے ساتھ ہونے کیا والا ہے خیلق خیلق سپی ابھی تم مجھے جانتے ہی نہیں ہو جلدی چلو بہت خوب ماشال ایسی پی تم کہیں ان چوزوں کی تو بات نہیں کر رہے تھے احمد بازان تم بھی بے وکوفوں کی طرح پکڑے گے سار اپنے جیسے ہی شنگیاں میں بھی مرشل بال پہنچنے والا ہے انہیں لے کے جاؤ اور دل دل والی غار میں بند کر کے آ جاؤ ان کا بات لے سوچیں اوکے جگال ایسی پی ایک بار ڈھیل ہو جائے پھر اس کے بعد ان کی لاشیں توفے کے طور پر دی سی پی کو بجوں گا خا 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 زیں diffé خا 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 cinco خا 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 خ Здieu خا 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 خاعت خا 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 don خا 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 خاницы موسیقی